نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت بلال بن ربح رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی پاکیزہ روح قرب خداوندی کے انس کو محسوس کر چکی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اس دین جدید دین اسلام کے گنگانہ شروع کیے تو کفر کے سرداروں کو اس کا پتہ چلا انہوں نے ان کی آواز سنی جس سے نور حق نمائی ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں دوق اور زنجیریں ڈالی اور ان کو مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان گھمایا پھر آیا اور ان کو تپتی ریت پر بھی ڈالا پھر ایک بڑا پتھر لائے اور ان کے سینے پر رکھ دیا کہ شاید یہ اپنے معبودوں کی طرف لوٹ آئیں لیکن اس سے ان کی دینی استقامت میں اضافہ ہی ہوا اور خدا کے دین کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد کے الفاظ ہی نکل رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ کفار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت سلوک کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا خدا کا خوف کرو اس بیچارے کو کیوں عذیت پہنچا رہے ہو اور اس کو کب تک تکلیف دیتے رہو گے امیہ بن خلف نے کہا تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے لہذا تم ہی اس کو اس عذیت سے خلاصی دلاؤ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نو اوقیت چاندی کے عوض حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور انہیں اپنے ہمرا لے کر واپس ہوئے اس کے بعد امیہ نے عذرائت نمسخور کہا ہاں اس کو لے لو لا تو عزہ کی قسم اگر تم ایک اوقیت چاندی کے عوض اس کو لینا چاہتے تو بھی میں اس کو بیچ دیتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے اس کے عوض سو اوقیت چاندی دینی پڑتی تو بھی میں دے دیتا رجال حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 86 موسیقی